چیف جسٹس ٹک ٹاک سٹار کو فوری انصاف راہم کریں اسد شمیم حمزہ کے والد کو بے دردی سے قتل کیا کیا حکومت جرائم کی روک تھام میں بے بس نظر آ رہی ہے پسرور میں اسلحہ لے کر دن دناتے پھٹتے ملزمان کو کیفرے کردار تک پنچایا جائے بانی انصاف فار یو کی اپیل پسرور میں ٹک ٹاک سٹار غنی ٹائگر کے گھر پر فائرنگ اور ان کے والد کے بہمانہ قتل پر انصاف فار یو کے بانی اسد شمیم نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار فیرو سے اپیل کی ہے کہ قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں پنچایا جائے اس حوالے سے ٹک ٹاک سٹار جن کا اصل نام حمزہ ہے نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جس بھی وہ رو رو کر انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں انصاف فار یو کے بانی نے مذکورہ نوجوان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے ان کے کیس میں بھرپورت تعاون کا یقین دلایا ہے اسد شمیم نے اتوار کے روز پیش آنے والے واقعہ پر نہایت دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ اناصر کی سرگرمیاں روکنے میں حکومت بلکل بے بس نظر آ رہی ہے مجودہ حالات میں اس سے کوئی امید بھی نہیں کی جا سکتی انہوں نے مزید کہا کہ وزیر آزم کی منفی بات یہ ہے کہ وہ کرپٹ لوگوں کے مشورے زیادہ سنتے ہیں اور جو نفیس اور اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ عمران خان کا رویہ بہت متقبرانہ ہے لہٰذا ہماری چیف جسٹس گلزار فیروز سے التجا ہے کہ وہ اس دل خراش واقعہ کا از خود نوٹس لیں اور قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے واضح رہے کہ سیال کوٹ کے علاقے پسرور میں نامعلوم ملزیمان نے غنی ٹائگر کے گھر میں فارنگ کی ملزیمان نے غنی ٹائگر کے والد کے سر میں گولی ماری جبکہ بھائی کی تانگ میں گولی مار کر شدید زخمی کر دیا غنی ٹائگر نے پسرور کی ای ٹی اے تنظیم پر والد کے قتل کا الزام آئیت کیا ہے پسرور کے رہائشی ریپ اور ٹک ٹاک سٹار غنی ٹائگر نے اپنے ویڈیو بیان میں بتایا کہ ان لوگوں کے پاس اسلحہ تھا وہ مجھے میرے والد اور میرے بھائی کو مارنے آئے تھے لیکن میں بچ گیا میرے بھائی کے پاؤں پر فائر لگا میرے ابو کے سر میں لوہے کا روڈ مارا اور پھر سر میں گولی مارتی انہوں نے کہا کہ میرے ابو کی کسی سے دشمنی نہیں تھی کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا میرے والد ایک اچھے انسان تھے اس وقت میری ماں صدمے میں ہے میرا بھائی ہسپتال میں ہے جبکہ میرے والد قبر میں ہیں میری زندگی تباہ کرنے والے بھی میرے پاکستانی ہیں انہوں نے کہا کہ میرے پسرور کی ایٹی اے تنظیم نے سب نے مل کر میرے والد کا قتل کیا ہے میں حکومت سے انصاف چاہتا ہوں موسیقی 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 موسیقی